اسلام علیکم ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہر کس نہ بھولیں روشی آنٹی ان جوتوں کا میٹریل تو بلکل ہماری بلیک کیٹ گل بہار کی سکن جیسا ہے پیور بلیک اینڈ شائنی میرے نورویز سے لائے ہوئے امپورٹڈ جوتوں کا گفت دیکھ کر سنی نے با آواز بلند تبصرہ کیا جس پر میری عزیزز جان سہیلی اور سنی کی ماما فرزین کا کہکھا بلند ہوا اور میں نے مرہوطن مسکرا کر ایک نظر سامنے ٹیبل کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی چائے بناتی فرزین کی نئی میٹ پر ڈالی جس پر اپنے بارے میں اتنے نادر تبصرے سنکا بھی کوئی اثر نہ ہوا تھا وہ بڑے مگن انداز میں چائے میں دودھ شکر ملانے میں مصروف تھی اس نے اپنا دوپٹے میں لپٹا سر جھکا رکھا تھا شاید اسی لئے میں اس کے تاثرات نہ دیکھ پائی میجم آپ چائے میں شگر کتنی لیں گی اس نے جھکی نظریں اٹھا کہ مجھے دیکھا مجھے سنی کے بلیک کیٹ والے خطاب کا محفوم تب سمجھ میں آ گیا اس کی آنکھیں نیلی اور بے حض چمکدار تھی مجھے اس کام والی پر ریشمی فر والی کالی بلی کا سا گھما ہوا وداور شکر میرے بجائے جواب فرزین نے دیا وہ میری تمام آدھتوں سے واقع تھی بلکہ اس کے گھرے لو ملازم بھی میری طبیعت کو اچھی درہ سمجھتے تھے یہ نئی میڈ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی فرزین نے رکھی تھی اس لئے اسے ابھی میری پسند نا پسند معلوم نہیں تھی گل بہار کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد میں فرزین کی طرف متوجہ ہوئی باسد بھائی نہیں آئے بھی تک رات کے نو بجے تھے عمومن اس وقت وہ گھر آ جایا کرتے تھے خصوصا میری آمد پر وہ اپنے بیزی شیڈول میں سے ضرور وقت نکالتے تھے اپنی بیوی کی بیس پرنڈ کو کمپنی دینے کے لیے کم از کم ڈینر ساتھ ہی کیا کرتے تھے باسد تو ابھی دو دن پہلے ہی بزنس ٹور پر آٹ اف کنٹری گئے ہیں اور تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ ٹور بیس پچیس دن سے کم تو ہوتے نہیں فرزین نے اپنا کپ اٹھا کر ہونٹو سے لگا لیا میں چی طرح جانتی تھی کہ یہ ٹور اتنے لمبے کیوں ہوتے ہیں ہماری کلاس کے اکثر شاندار مرد اپنی جوان اور خوبصورت سیٹری کے ساتھ زیادہ نہیں تو سال میں ایک مرد بہت اور ٹور پر جاہا ہی کرتے ہیں سنی کا فون آ گیا وہ ایکسکیوز می کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا اب میں اور فرزین بیٹھے تھے اوہ اس کا مطلب اس دفعہ میری ان سے ملاقات نہیں ہو پائے گی میں نے اپنا کپ اٹھایا کیوں بھائی تم تو ایک مہینے کے لیے آنے والی تھی فرزین نے اپنی مسکارے سے مزین آنکھیں پٹ پٹا کر میری طرف دیکھا ہاں آنا تو ایک مہینے کے لیے ہی تھا مگر شیری کی وجہ سے بس پندرہ روز ہی رک پاؤں گی شیری میرا اٹھارہ سال کا اکھلوتا بیٹا تھا کیا مطلب شیری کی وجہ سے فرزین نے نا سمجھی سے میری طرف دیکھا اس کی حیرت بجا تھی شیری کبھی بھی ماماز بوائے نہیں رہا تھا اصل میں میں نے جو نئی میٹ رکھی ہے وہ نیگرو ہے اور تمہیں پتا ہے شیری کا کالے کالے گندے روگوں سے کتنی نفرت ہے اسے وہ تو اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس بھی سو نخروں سے قبول کرتا ہے کہاں اس کے ہاتھ کا کھانا کھائے گا میری دوسری میٹ بھی آج کل چھٹی پر ہے یہ تو شادی میں شرکت اگر ضروری نہ ہوتی تو میں ابھی بھی پاکستان نہیں آتی میں یہاں اپنے اور فرزین کے فیملی فرنڈ جنیس صاحب کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لئے آئی تھی آرے جب شیری اس سے کام کروانا پسند نہیں کرتا تو تم نے کیوں رکھی اسی میٹ فرزین جانتی تھی کہ میں شیری کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتی اس لئے حیرت سے بولی ایکچولی میں نے ایک نظر برطن سمیٹ تھی گل بہار پر ڈالی جو اپنے کام میں مگن تھی میرے دیور کا بڑا بیٹا ہے نا اس نے اپنی خوبصورت میٹ سے شادی کر لی ہے اس لئے میں نے اپنی پاکستانی ینگ میٹ کو نکال کر ایک نیگرو لڑکی رکھ لی ہے کام از کم اب یہ خاطرہ تو نہیں رہا اب میرے شیری کا سٹینڈرڈ اتنا گرا ہوا بھی نہیں میں نے اپنی سمجھداری پر دات طلب نظروں سے فرزین کو دیکھا جو پہلے ہی میری دور اندیشی سے بہت متاثر تھی بہت اچھا کیا تم نے میں نے بھی اسی لئے اسے رکھا ہے تاکہ میرے بیٹے اور شوہر کی طرف سے مجھے پرابلم نہ ہو فرزین نے بڑی رازداری سے میرے طرف جھک کر کہا میں نے کچن کی طرف جہاتی گل بہار کو دیکھا اس کے بدن کا لوچ بلکل ایسا تھا جیسے کوئی بلی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی ہو بلیک کیٹ میرے ذہن میں سنی کے کہے الفاظ گونجے تو میں سر جھٹک کے چائے بھی نہ لگی اس روز فرزین کی پرانی میل سابرہ کی ساز بیمار تھی اس لئے وہ چھٹی کے لئے اپنے گاؤں جانا چاہ رہی تھی بیوی جی بس کچھ دنوں کی بات ہے جی بیماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ دو چار دن ہی جی پائے گی اگر میں اب بھی نہ آگئی تو برادری جوتے مار مار کے میرا سر گنجا کر دے گی جی سابرہ میرا سر مت کھاؤ ایک دفعہ کہہ دیا کہ چھٹی نہیں مل سکتی تو کیوں سر کھاری ہو گھر میں امان آئے ہیں اور تمہیں اپنی ساز کی اتماع داری کی پڑی ہے اور تم تم کو سر ڈوکٹر ہو جا کے جو بچا لوگی فرزین پچھلے آدھے گھنٹے سے ترلے منتے کروا کر ایک اصول پسند مالکن ہونے کا ثبوت دے رہی تھی جو کام کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتی بی بی جی برادری کا معاملہ ہے جی آپ تو جانتی ہیں جی ہم غریبوں کے پاس برادری میں عزت کے سوا کچھ نہیں ہوتا کل میری بڑی نن کا بیٹا آیا تھا کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اب بھی نہ آئے تو دوبارہ کبھی پینڈ میں پیر نہ رکھنا وہ مسلسل ہاتھ جوڑے اپنی مجبوریاں گنوا رہی تھی اب تمہاری برادری کی خاتے میں گھرائے میمان کی ٹھیک سے خدمت بھی نہ کروں اتنا بڑا گھر ہے بھلا یہ گل بہار اکیلی کیسے سنبھال پائے گی ویسے بھی اسے روشی کے مزاج کا علم نہیں ہے وہ اپنے نیلز کو فائل کرتے ہوئے سابرہ کی مجبوریوں کو کسی خاطر میں نہیں لا رہی تھی میں نے میگزین سے نظر اٹھا کر گل بہار کو دیکھا جو بڑی تندہی سے سر جھکائے میرے پیروں پر کولڈ کریم کا مساج کری تھی چکنائی کے وجہ سے اس کے ہاتھ اور بھی کالے اور بھتے لگ رہے تھے کیا سوچ کر اس کے والدین نے اس کا نام گل بہار رکھا ہوگا مجھے اس کے والدین کی سوچ پہ ہسی آئی جنہوں نے بے وجہ ہی اتنا اچھا نام اپنی کالی بھوتنی کا رکھا تھا فتی طور پہ میں حد درجہ حسن پرست ہوں بی بی جی اتنے سالوں سے آپ کا دیا کھا رہے ہیں جی آپ کے بے شمار احسانات ہیں اس بیوہ نمانی پر بس ایک چھوٹی سی مہربانی کر دیں جی اللہ آپ کو صدا خوش رکھے جب تڑلے کرنے سے بات نہیں بنی تو سابرا خوش آمد کرنے لگی اس مسلسل تقرار سے مجھے کوفت ہونے لگی زینی جانے دو اسے یہ چھوٹی لیے بغیر نہیں ٹلنے والی مزید بحث سے بچنے کے لیے میں نے اس کی سفارش کی روشی کیسے جانے دو اسے میں نہیں چاہتی کہ یہ چلی جائے اور تمہیں اپنے کام کے لیے اس گل بہار سے سر کھپانا پڑے فرزین نے ایسے جواب دیا جیسے سابرا مجھے گود میں اٹھائے پھرتی ہو ارے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگا میں سمجھا لوں گی اسے یہ شکل سے کافی سمجھدار لگتی ہے میں نے اپنے ہونٹوں پر بے ساکتا عمر آنے والے تمسکر کو روکا گل بہار اب ٹیشو پیپر سے میرے پاؤں ساف کر رہی تھی اس کے کالے ہاتھ میرے سفید کومل پاؤں پر بڑے عجیب لگ رہے تھے وہ اپنے کام میں بڑی مگن تھی میری تعریف پہ بھی اسے سر اٹھا کے نہیں دیکھا اچھا ٹھیک ہے چلی جاؤ جلدی آنے کی کوشش کرنا روشی بی بی کی سفارش تمہارے کام آگئی فرزین نے احسانے عظیم کرنے کے سے انداز میں کہہ کر اپنے کیوٹکس لگے ناکنوں پر پھونک ماری تمہارا کیا خیال ہے روشی مجھے یہ ڈریس بارات پر پہن لینا چاہیے کہ نہیں فرزین نے اس روز سلیولیس نفیس کام سے مزین روائل بلو ساری میں اترف بڑھائی آئی ٹھنک بلیک اینڈ ڈریٹ ساری زیادہ اچھی لگے گی میں نے ساریوں کے دھیر میں سے ایک بلیک اینڈ ڈریٹ کنٹراسٹ کی ساری اس کے سامنے کی ہاں یہ ٹھیک ہے فرزین نے میرے ہاتھ سے ساری پکڑ لی جس پر نگینے کا کام بہت اچھا لگ رہا تھا میں اور فرزین شادی میں پہننے کے لیے کپڑے سیلیکٹ کر رہے تھے ہمیں اپنی دھیروں دھیر شوپنگ میں سے امدہ ترین ڈریسز کا انتخاب کرنا تھا آخر سوسائٹی میں ہماری ایک پہچان تھی یہ لو گل بہار میرے ان ڈریسز کے ساتھ جوتے بھی نکال کے رکھ دو اور باقی کے ڈریسز علماری میں لٹکا دو فرزین نے ساریوں اس کی طرف بڑھائی گل بہار نے احتیاط سے پکڑ کر علماری میں لٹکانے شروع کر دیے اپنے بوٹے سے قد کی وجہ سے اسے ایڈیاں اٹھا اٹھا کے کپڑے لٹکانے پڑ رہے تھے ایک ہاتھ سے وہ کپڑے لٹکا رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے ریشمی دوپٹہ سنبھال رہی تھی شاید وہ کچھ پہلے نہاں کے نکلی تھی نمی کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی گی لے تھے وہ ہر وقت سر کو اچھی طرح ڈھام کر رکھتی میں اور فرزین جولری سیلیکٹ کر رہے تھے جب سیٹی پہ کوئی شوک سی دھن بجاتا سنی دروازہ کھل کے کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی اس کا بے ساختہ کہکہ ابل پڑا میں نے اس کی نظروں کے تاقب میں علماری کے پاس کھڑی گل بہار کو دیکھا جو جلدی سے اپنے سر کو ڈھام رہی تھی دوپٹہ شاید بے دھیانی میں اس کے سر سے پھسل گیا تھا اوف حاجن بی بی ایک تو یہ لور کلاس لوگ اس نے نخوا سے سر چھٹکا ارے گل بہار تمہارے بال تو بلکل انگلیش گرل جیسے ہیں وہ کہہ کے پھر ہسنے لگا مجھے اس کے ہسنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی اس نے شاید پہلی بار گل بہار کے بال دیکھے تھے سنہرے لچے دار کمر تک آتے باہر اس کی شخصیت سے بلکل میل نہیں کھاتے تھے شاید اسی لئے سنی کو ہسی کا دورہ پڑا تھا مجھے لگتا ہے تمہاری ماں کا جوانی میں کسی گورے کے ساتھ افیہ رہا ہوگا جس کے پیار کی نشانی تمہاری صورت میں سامنے آئی تم اپنے انگریز فادر اور جھومپیوں میں رہنے والی ماں کا مکشر لگتی ہو نیلی آنکھیں گولڈن بال اور وہ اپنی بات کہہ کے پھر ہسنے لگا مجھے اپنے اور فرزین کے سامنے سنی سے اس قدر بے باقی کی امید نہیں تھی میں نے گل بہار کے تاثرات دیکھنے چاہے وہ خاموشی سے علماری کی طرف مری بہت بری بات ہے سنی بہت چھرارتی ہوتے جا رہے ہو تم ہسی کنٹرول کرتے ہوئے فرزین نے سنی کو ڈپٹا کیا اگر شیری میرے سامنے ایسی باتیں کہتا تو میں بھی ایسی بے فکری سے ہس دیتی ہاں شاید کیونکہ میں نے بھی کبھی اس کے اظہار خیال پر پابندی نہیں لگائی میں نے اپنی سوچ کو مصبت رکھ دیا اوہ ما لولی موم چھوڑیں اس بات کو کل میں نے آپ سے کچھ پیسے مانگے تھے سنی نے فرزین کے گلے میں بازو حمال کیے مجھے شدت سے شیری کی یاد آئے وہ بھی تو مجھے اسی طرح لار دکھاتا ہے شیری کا خیال آتے ہی میرے ہونٹے پہ مسکان در آئی مجھے معلوم تھا میرا بیٹا اسی لئے میرے کمرے تک آیا تھا ماں کی یاد یوں ہی تو نہیں آتی نا فرزین نے پیار بھڑی خفقی سے سنی کی طرف دیکھا اور پرس سے ہزار ہزار کے کئی نوٹ نکال کے اسے تھما دیئے اس نے خوش ہو کر ماں کے گھال چھوم لیے اور اپنی انگلی پر گھاڑی کا کیچین گھوماتا چلا گیا ہماری کلاس کی اکثر ماں کا اندازی فکر ایک سا ہوتا ہے ہم کسی فنکچن پر پہنے جانے والے لباس اور جیولری پر گھنٹوں تفسرہ کر سکتے ہیں کونسی ڈریس کے ساتھ لپسٹک کا کونسا کلر اچھا لگے گا یہ سوچنے میں گھنٹوں زائع کر سکتے ہیں لیکن اپنی اولاد کی تربیت کے وقت ہماری مصروفیات بڑھ جاتی ہیں اسی لئے ہمیں میٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے میں اور فرزین بھی ان ماںوں میں سے ہیں جو بچوں کو ہزاروں روپے دیکھ کر اپنی ذمہ داری نبھا لیتے ہیں ہمارے خیال میں بچوں کو ہر وقت ٹوکنے سے ان کی صلاحیتیں محدود رہ جاتی ہیں اور وہ سوسائٹی میں ماماز بوئی جیسے الکابات سے مزاق بن کے رہ جاتے ہیں بچوں کی اپنی زندگی ہونی چاہیے ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں جن کے لئے انہیں ہر طرح کی آزادی ہونی چاہیے اگر آپ بھی میرے اور فرزین کی طرح بروڈ مائنڈڈ مائے ہیں تو آپ کا بھی یہی خیال ہوگا گل بہار میں اور روشی بھی بھی جا رہے ہیں ہو سکتا ہمیں واپسی پہ کچھ دیر ہو جائے تم تب تک اپنے کمرے میں سونے مت چلی جانا جب تک سانی بابا گھر نہیں آ جائے ان سے ڈینر کے بارے میں پوچھ لینا ویسے تو وہ پارٹی پہ گیا ہے کچھ نہیں کھائے گا لیکن پھر بھی دودھ ضرور سے دے دینا میں اور فرزین شادی میں شرکت کے لئے تیار کھڑے تھے اب فرزین گل بہار کو نصیحتیں کر رہی تھی وہ بھی میری طرح اپنے اکلوتے بیٹے کے لئے بہت حساس تھی جو اپنے دوست کی پارٹی میں گیا ہوا تھا گل بہار نے اس بات میں سر ہلایا اور ہم دونوں مرکے گاڑی میں بیٹھنے لگی جب گل بہار کی باریک آواز پہ ہمیں پلٹنا پڑا بی بی جی وہ نظریں چھکائے ہاتھوں کی انگلیاں مرود رہی تھی ہم فرزین نے عبر اچھکا کر سوالیاں نظروں سے دیکھا وہ جی اتنے بڑے گھر میں مجھے اکیلے ڈر لگے گا اس نے ایک پل کے لئے نظریں اٹھا کر دیکھا جن میں خوف جھلک رہا تھا او مائی گوڈ چوکی دار ہے مالی اور بٹلر بھی اپنے کوارٹروں میں موجود ہیں ڈر کس بات کا کوئی جن بھوت تو تمہیں جرانے سے رہا وہ بیچائے تو خود تمہیں دیکھ کے بھاگ جائیں گے ہم بس تم شیشہ دیکھنے سے اشتناب کرنا فرزین کی بات پر میری ہسی چھٹ گئی وہ انگلیاں مرودتی سر چھکائے مر گئی اور ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئیں شادی کا فنکشن بہت اچھا رہا میسیس جنید نے تو ہیرہ ڈھونڈا ہے اپنے بیٹے کے لیے بلکل اس کا میچ ایک پرفیکٹ کپل ہے شادی سے واپسی پر میں اور فرزین گاڑی میں بیٹھے فنکشن پہ تبصرہ کر رہے تھے میں نے میسیس جنید کے بیٹے اور بہو کی بے ساکتہ تعریف کی ہاں بھائی سوچ سمجھ کے شادی کی ہے انہوں نے اپنے بیٹے کی انسان کو کم از کم اپنی اولاد کا سٹینڈرڈ ضرور دیکھنا چاہیے کی ہے اور بیٹا ایک دم ہیرو دیکھتا ہے فرزین کی بات پر میرے ذہن میں میسیس علیم کی ساملی سی الٹرا مورڈرن بہو آئی ہاں انہوں نے کون سا شادی کی ہے یہ تو ایک بزنس ڈیل تھی اپنے بزنس پارٹنر کے اکلوتی بیٹی کو گھر لاکر انہوں نے سارا بزنس کھرکا کر لیا ہے میں نے بھی تبصرہ کیا مجھے ایسی سوچ پر افسوس تھا جو پیسے کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں وہ بھی بھلا اچھے ماں باپ ہو سکتے ہیں ہم میرے سوچ کے سر چھٹکا میں تو بہو کے معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گی سنی ویسے بھی بہت حسن پرست ہے مجھے پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ماما دلہن آپ اپنی پسند سے ہی لائیے گا مگر میرے سٹینڈرڈ کا خیال بھی ضرور ہونا چاہیے ایسی بلکل نہ ہو کہ ہاتھ لگانے کو جینا چاہے بلکہ ایسی ہو کہ دیکھتے ہی وائٹ فیری کا ایمیج ابرے فرجین نے بڑے فخر سے بیٹے کی پسند بتائی میرے شہری کی بھی پسند کچھ ایسی ہی تھی شہری کے خیال پر میں دل میں ایک دن سکون سما گیا باتوں میں راستہ کٹنے کا علم ہی نہ ہوا گاری پورچ میں آکے رکی تو ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے گھر میں داخل ہوئیں میں نے ایک نظر کلائی پر بندھی نازک سی رسٹ بوچ پر ڈالی جہاں سوئی صبح کے پونے تین بجا رہی تھی جاتے ہی شاور لے کر سو جاؤں گی میں نے سوچتے ہوئے ہال میں قدم رکھا مگر سامنے کا منظر اتنا غر متوقع تھا کہ ہم دونوں تھٹک کر وہی رک گئیں سامنے دوسری منظر پر جاتی کشادہ سیڑھیوں پر گل بہار بیٹھی تھی ماتھے پر گہری چور سے نکلنے والا خون بہ کر چہرے پر جم چکا تھا جس کی وجہ سے اس کا کالا چہرہ اور بھی عجیب دیکھ رہا تھا سنہری لچے دار بال بری طرح علچے ہوئے تھے ہما وقت سر کے گرد لپٹا رہنے والا دوپٹا لڑک کر کندے پر آ گیا تھا داراں بازو پھٹا ہوا گزرے واقعے کی داستان چھیک چھیک کے سنا رہا تھا میں اور فرزین تقریباً بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی وہ ساکت بیٹھی بے آواز آنسو بہاری تھی گل بہار گل بہار فرزین نے کندے سے پکڑ کر اسے جنجوڑا اس نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر باری باری ہم دونوں کو دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دی یہ 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 سب کس نے کیا فرزین کے موزے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے وہ میں سنی بابا دودھ وہ ہشیوں کے درمیان بے ربط الفاظ کہ کے پھر تڑپ تڑپ کے رونے لگی اس کی بے رب باتوں نہیں پورا مفہوم سمجھا دیا میر فرزین پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی صرف اس کے رونے کی آواز بلند تھی باقی ہر چیز پر جیسے خاموشی کا پہرا تھا کتنے ہی پل بس گل بہار کی سسکیاں گونجتی رہی کچھ پل حیرت کے سمندر میں گوتا زن رہنے کے بعد جیسے فرزین کو ہوش آیا کیا وقواز کری ہو بند کر اپنا یہ ناٹک جو ہونا تھا ہو گیا اب بند کرو یہ رونا دھونا اور جاؤ اپنے کمرے میں خبردار جو کسی کے سامنے اس بات کا ذکر کیا پتہ ہے نا تیری ماں پچاس ہزار کے عوض تیرا یہ مقروب وجود مجھے سوم کر گئی ہے آ کر کسی کو بتانے کی کوشش کی تو زندہ درگوڑ کر دوں گی اور کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے گا بڑی کوشیوں میں آ کر لڑکوں کو پھسانے اور ادائیں دکھانے کے یہی انجام ہوتے ہیں ہمارا کیا قصور کس نے کہا تھا آدھی رات کو میرا ماں سون بچے کے کمرے میں جا کر اپنی ادائیں دکھاؤ مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہوگی شکل دیکھئے اپنی فرزین بھوکی شیرنی کی طرح گر رائے اور وہ جو کچھ تھی پہلے اپنی واحد دولت لٹ جانے پر آنسو بہا رہی تھی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اس کے آنسو یک لخت غائب ہو چکے تھے وہ بلکل کسی پتھر کی مرت کی طرح سامنے دیوار پہ نظرے گاڑے بیٹھی تھی اٹھ جائے یہاں سے فرزین نے اسے دو ہتھر لگائے وہ کسی ربورٹ کی طرح اٹھ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی میری نظریں اس کی بلی جیسی دھیمی چال سے لپٹی تھی فرزین نے دو دن گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا ایک تو یہ آسکل کے بچے پھنا لگتا ہے پھر سے ڈرنک لے کر آیا ہے میں جا کر دیکھتی ہوں زیادہ ڈرنک کرنے سے اس سے الٹیاں آنے لگتی ہیں پتہ نہیں کیسی طبیعت ہوگی فرزین اپنی ساڑھی سنبھاتی سیڑھیاں چڑھ کر سنی کے کمرے میں چلی گی میری نظریں ابھی تک گل بہار کی پرانی بوسیدہ چادر پر تھی جو وہی فرش پہ گری ہوئی تھی اس کی پھٹی کمیس میں سے سیکرٹ کے ساتھ جلائے گئے نشانات واضح تھے میں نے سکتی سے اپنی آنکھیں بند کر کے جھجری لی میرے لیے ایسی لڑکی بلکل مت لانا جسے ہاتھ لگانے کو جینا چاہے ابھی کچھ تیر پہلے کہے گئے فرزین کے الفاظ میرے دماغ میں گنجے وہ جو اپنے بیٹے کی آلہ پسند کے پیشے نظر مجھے بتا رہی تھی وائٹ فیری کا سٹینڈرڈ رکھنے والا ایک بلیک کیٹ پر کیسے اکتفا کر گیا اس کی حوث نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ایک بدصورت نوکرانی ہے کوئی حسین و جمیل پر ہی نہیں اور میں جو ایک نگروں لڑکی رکھ کر سمجھ رہی تھی کہ میں نے بہت دور اندیشی سے کام دیا میرا بیٹا اور میرا شوہر محفوظ ہیں میری ساری سمجھداری میرے موہ پر آن گری مرد بہتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ عورت حسین ہے یا بدصورت اسے تو بس وقتی حوث پوری کرنے کے لیے ایک جسم درکار ہوتا ہے بیٹے کی آلہ پسند پر فخر کرنے والی فرزین کو قطعا یہ احساس نہیں تھا کہ اس کے گھر میں رہنے والی بلیک کیٹ کیسے گھائل ہوئی ہے اسے یہ احساس تھا کہ کہیں زیادہ ڈرنک کرنے سے اس کے بیٹے کی طبیعت بگڑ تو نہیں گئی اور میں وہاں کھڑی سوچ رہی تھی اگر میرا شہری ایسی عرقت کرتا تو کیا فرزین یا ہمارے سوشل سرکل کی باقی ماں کی طرح میرا رییکشن بھی اتنا ہی نورمل ہوتا مجھے گل بہار کی عزت لوٹ جانے کا رتی برابر بھی ملال نہ ہوتا جیسے فرزین کو نہیں ہوا تھا اس کے لئے گل بہار کی عزت کوڑے کی ڈھیر کی مانی دی تھی جسے کوئی رتی برابر اہمیت نہیں دیتا بلکہ ناک پہ کپڑا رکھ کے اس کے پاس سے گزر جاتا ہے میری ذات کے اندر جیسے کوئی طفان برپا تھا میں خود سے بس یہی پوچھ رہی تھی کہ میرا بھی یہی رییکشن ہوتا آج شیری کے احساس نے میرے دل میں آسودگی نہیں بے چینی بھڑتی تھی ایسا کیوں تھا کس وجہ سے کیا کیا اس بلیک کیٹ کی وجہ سے جو اس طرح گھائل ہو گی تھی آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے سوشل سرکل کی عورتوں کو ایسے حادثات ہونے پر کیا کرنا چاہیے اور ایسے حادثات نہ ہوں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا آپ کی رائے کی منتظر روشان عظیم اور روشان